اسلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدلللہ بلکل ٹھیک ہوں آج جب بھی تھوڑے دیر پہلے مجھے میری ایک ویڈیو پہ ایک ویڈیو پہ کوششن آیا ہے کہ کیا جب ہم ڈیوائز یوز کرتے ہیں تو کیا ہم اسے آن رکھیں یا اس کو سائٹ بٹن سے آف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کا سمپل سا جو انصر ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ڈیوائز جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کا جو کام کا ٹائمنگ ہے آپ کے کام کی جیسے جس وقت بھی آپ کام سٹارٹ کرتی ہیں اور جس وقت آپ نے اس کو کلوس کرنا ہے اس پورے ٹائم میں آپ نے اپنی ڈیوائز کو آن رکھنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ یہ ڈیوائز ہے اور یہ اسی طرح آن رہے گی اگر آپ اس کو یہ سائٹ بٹن سے آف کریں گے اور یہ بلیک سکرین جیسے نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جب جو ریسٹورنٹ ہے نا وہ کچھ ٹائم کے بعد جو کسٹمر اینڈ ہے وہاں پہ وہ آف لائن شروع شو ہونا شروع ہو جائے گا جب کسٹمر آپ کا ریسٹورنٹ چیک کریں گے تو اس پہ آئے گا کہ جی یہ ریسٹورنٹ کلوز ہے تو اس لیے اس کا لائٹ کے ساتھ آن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب تک آپ کے کام کے ٹائمنگ ہے جب آپ کلوز کرتے ہیں تب تو لازمی بات ہے آپ کلوز کر ہی دیتے ہیں لیکن جب آپ کام کر رہی ہیں آپ کا ورکنگ آرز ہیں جو بھی ٹائم آپ نے رکھا ہو گا ہے اس کے دوران اس کا آن ہونا بہت ضروری ہے آف کرنے سے آپ آپ کا ریسٹورنٹ جو ہے وہ کلوز شو ہونا شروع ہو جاتا ہے کسٹمر اینڈ پہ جو کہ فلپنڈا کی ایب ہے تو پلیز آپ ڈیوائس کو اسی طرح آن رکھا کریں اس کو یوں آف نہیں کرنا اور آپ نے اس کو چارجنگ پہ لگا کے رکھنا کیونکہ میں بھی ہر وقت جو ہے وہ چارجنگ پہ میرا یہ ڈیوائس جو ہے وہ لگی رہتی ہے وہاں پہ چارج بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے اور کام بھی ہوتا رہتا ہے بند کرنے سے ہمارا کام بھی کلوز ہو جائے گا اور آپ کا رسٹورنٹ کلوز ہوگا تو ابھی ڈیوائس جو ہے وہ آپ نے اوپن ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ڈیوائس کو کس طرح سے رکھنا ہے اور ابھی ایک اور بھی تھا کہ جی میری پکچر جو ہے وہ اپنا ریجیکٹ ہو رہی ہے تو پکچر ریجیکٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو آپ کی پکچر کلیر نہیں ہے آپ نے اس کو کھینچا ٹھیک طرح سے نہیں ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے چین چار پکچر مختلف اینگل سے لے لیا کریں تاکہ جب آپ اس کو اپلوڈ کریں اگر ایک ریجیکٹ ہوئی ہے تو آپ دوسری لگا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کونسی والی پکچر ٹھیک ہے یا جو بلکل ٹھیک ہوتی ہے یعنی جب آپ پکچر لیتے ہیں تو یہ جیسے سمجھیں یہ کیمرہ ہے آپ کے موبائل کا تو بلکل ڈش کے اوپر لے کے آپ نے اس کو پکچر لینا ہے جو کہ کلیر بھی ہو اور سائز وائز تو وہ کیمرے سے جب آپ موبائل سے لیں گے تو وہ سائز وائز ٹھیک ہوتی ہے صرف کلیر ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کوئی مارکس نہیں ہونا چاہیے یعنی کچھ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے تو امید ہے کہ جن کے یہ دونوں سوال سے ان کو دونوں چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے پکچر بھی لینی ہے اور کس طرح سے ڈیوائس کو آن رکھنا ہے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ میں پھر ملوں گی آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ